موسیقی اور غزہ کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے وزیر خارجہ کو اسرائیل کو فائنل وارننگ دینے کے لیے بھیجا تھا اسرائیل نے اگر امریکی احکامات نہ مانے تو امریکہ اسرائیل کو مزید مدد نہیں دے گا امریکی میڈیا میں ریپورٹ شایع ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے 23 دسمبر کو ایک تلق ماحول میں ہونے والی فوجی کال کے بعد گزشتہ 20 روز سے نیتن یاہو سے کوئی بات چیت نہیں کی اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب یہ فون کال ختم ہو رہی تھی اس وقت جو بائیڈن کے آخری الفاظ یہ تھے اب بات چیت ختم ہے واضح ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان تقریباً ہر دو دن بعد بات چیت ہوا کرتی تھی فون رکھنے سے قبل نیتن یاہو نے جو بائیڈن کی یہ درخواست بھی مستدھ کر دی تھی یہ فلسطینیوں کے ٹیکس محصولات جاری کیے جائیں جو اسرائیل نے روک رکھے ہیں امریکی اہدہ دار کا کہنا تھا کہ صورتحال بہت معیوس کن ہے دوسری جانب یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی کابینہ میں اس جنگ کے حوالے سے شدید اقتلافات پائے جاتے ہیں دوسری جانب کبینہ کے اجلاس میں کل وزیر دفاع وزیر آزم نیتن یاہو کے ساتھ جھگڑے کے بعد کبینہ کا اجلاس چھوڑ کر چلے گئے حماس کے خلاف جنگ کے معاملے پر دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کے انساراللہ حوثیوں کا بہرہ احمر میں اسی جہازوں کے بعد امریکی برطانوی جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان آج کے بعد کوئی بھی امریکی برطانوی جہاز یمن کی حدود سے بہرہ احمر سے گزر کر نہیں جائے گا امریکہ نے یمن پر حملے کر کے اپنے پاؤں پر کل ہارا مارا ہے یمن حوثیوں نے تبدی جنگ جا دیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس ترجمان ابو عبیدہ کا اسرائیل کے خلاف جاری جنگ کے سو دن مکمل ہونے پر دھواندار خطاب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد غزہ کے مجاہدین کی جانب سے دنیا کے بسنے والے آزاد لوگوں کو اسلام علیکم الحمدللہ غزہ مجاہدین جنگ کے سو دن گزرنے کے بعد بھی ظالم سہونی درندوں کا غزہ میں مقابلہ کر رہے ہیں مجاہدین غزہ کے ہر کونے میں ہر جگہ میں یہودی فوجیوں کو جہنم بھیج رہے ہیں دشمن کو مجاہدین نے نقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور انشاءاللہ یہ تباہی دشمن کے لیے جاری رہے گی غزہ مجاہدین کے ہاتھوں گدشتہ سو دنوں میں ایک ہزار سے زائر ٹینک فوجی گاڑیاں بلٹوزر وغیرہ تباہ کیے جا چکے ہیں مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف سینکڑوں کامیاب کاروائیاں کی ہیں مجاہدین کے ہاتھوں ہزاروں یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں دشمنی یہودی فوج کا دعویٰ ہے کہ مجاہدین کے مزائلوں کی سائرس پکڑی گئی ہے یا مجاہدین کی کئی کلومیٹر کی سرنگیں پکڑی گئی ہیں یہ محض جھوٹ اور مزاق ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے انشاءاللہ جل ہم دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں گے مجاہدین کے قبضے میں جو یہودی قیدی تھے ان کو اسرائیل بمباری کر کے قتل کر رہا ہے بہت سے یہودی قیدی اس وقت بھی لا پتہ ہیں شاید وہ اسرائیلی بمباری میں مارے جا چکے ہیں اسرائیلی حکومت یہودی قیدیوں کے بارے میں اپنی عوام سے جھوٹ بول رہی ہے اب آگے دہل بتانا چاہتے ہیں کہ مجاہدین اسرائیلی حکومت یا فوج کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جب تک اسرائیل نے وضع پر مکمل طور پر جنگ بند نہ کرنے تھے مجاہدین کی تمام جماعتیں اور تنظیمیں ایک ہی خندق میں یک جان ہو کر لڑ رہی ہیں مجاہدین الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور میدان جنگ میں کنٹرول کیے ہوئے ہیں اسرائیل غزہ میں حد مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے پوری دنیا میں اسرائیل درندہ دہشتگرد ثابت ہو چکا اگر آج دنیا میں کوئی آزاد عدالت ہوتی تو وہ اسرائیلی جنگی جرائے پر اسے سزا دیتی اور اسرائیلی جنگی درندوں کو پانسیاں دیتی لیکن مجاہدین غزہ کے بہادر مظلوم مسلمانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں غزہ مجاہدین غزہ کی عوام سے ہیں وہ عوام کے غم کو سمجھتے ہیں غزہ کی آزادی کے لیے مجاہدین یہ جنگ لڑ رہی ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ثابت قدمی اور بہادری مجاہدین کے حوصلے بلند کیے ہوئے ہیں غزہ مجاہدین غزہ کی مدد کرنے والے مسلمان ملکوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یمن لبنان عراق سے غزہ کی مدد کے لیے جو دشمنوں پر حملے کیے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی بہادری ہے ہم اس پر شکر گزار ہیں دشمن دنیا بھر سے لاو لشکر جمع کر کے اتحادی بنا رہا ہے اور غزہ کی مدد کرنے والے مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے انشاءاللہ دشمن کے یہ اتکنڈے کامیاب نہ ہوں گے اور ان ممالکوں غزہ کی مدد سے نہیں روکیں گے انشاءاللہ مجاہدین اور غزہ کے مسلمان جلد اسرائیل کو شکست دے کر مزد اقصہ میں پاتحانہ داخل ہوں گے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جا رہی ہے ترکنے تک اسرائیلی بحری جہازوں پر حملے جاری رکھیں گے حزباللہ نے خبردان کر دیا بیروت میں خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا کہ بحرہ احمر میں امریکی اقدامات نے تمام جہازوں کی آمد و رفت کو قطرے میں ڈال دیا امریکی اقدامات کے بعد بحرہ احمر میدان جنگ بن گیا ہے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے بعد یمنی بحرہ احمر میں غزہ کی حمایت روک دیں گے یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے حزباللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ جہازوں پر حملے اسرائیلی جاریت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمر ہے لبنان کے محاض پر بھی غزہ کی حمایت اسرائیلی جاریت رکھنے تک جاری رہے گی غزہ میں جاریت رکھے گی تو کوئی بات جیت ہوگی عراقی اور یمنیوں کا بھی غزہ میں جاریت رکھنے کا مدالبہ ہے امریکہ نے بحرہ احمر میں عالمی جہازوں کے بچانوے فیصد تحافظ کو تباہ کر دیا ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثیوں پر بمباری کرنے اموالا ملک خود کو خطرے میں ڈال دے گا ایران نے خبردار کر دیا ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک جس نے حوثیوں پر حملوں میں حصہ لیا آج کے بعد ایسا کرے گا تو وہ خود کو خطرے میں ڈال دے گا اپنے ایک انٹرویو میں قوام مزیدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ وشنگٹن کے حملے یمن کی خود مقتاری کی کھلی خلاف ورزی ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اقوام مزیدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے جو بلاخر یمنیوں کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے امیر سعید ایروانی نے کہا کہ حملے غازہ میں ساتھ اکتوبر سے جاری اسریلی جنگ کے حوالے سے اسریل کی طرف سے امریکہ کو براہ راحت جنگ میں گزیٹنے اور خطے کے دیگر حصوں تک جنگ کا دائرہ کار پھلانے کی کوششوں کی اکاسی کرتی ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں مالدیب کے صدر محمد میزو نے بھارتی فوجیو کو پندرہ مارچ تک وطن واپس جانے کا ارٹی میٹم دے دیا عالمی خبرسائی داری کی رپورٹ کے مطابق مالدیب کے نومنخف صدر محمد میزو نے یہ انتباہی بیان چین کے دورے میں صدر شی جنپنگ سے ملاقات سے واپسی کے چند روز بعد جاری کیا مالدیب کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈاکٹر محمد میزو اور ان کی کابینہ کی پالیسی کے مطابق مالدیب میں اب بھارتی فوجیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ مالدیب چھوڑ کر بھارت واپس جائیں تاہم بیان میں مالدیب میں موجود بھارتی فوجیوں کی تعداد نہیں بتائے گئی تاہم ایک اندازے کے مطابق مالدیب میں تقریباً سوگ قریب بھارتی فوجی موجود ہیں یاد رہے کہ مالدیب اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے مسالی رہے ہیں تاہم دوہزار تیرہ میں صدر عبداللہ یامین کے دورے میں دوریاں بڑھتی گئیں اور انہوں نے بھارت مخالف پالیسی جاری رکھی جسے ان کے بعد بننے والے حکمران ابراہیم صالحہ نے منصوب کر کے بھارت سے ہاتھ ملا لیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر حملوں کو سو روز مکمل اسرائیل حملوں میں کمی لائے امریکہ نے واضح پیغام جاری کر دیا امریکہ نے اسرائیل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ پر جاری حملے کم کرتے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کو سو روز مکمل ہو گئے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر میڈیا پر بریفنگ میں اسرائیل پر غزہ پر حملے روگنے پر زور دیا گیا قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کا یہ صحیح وقت ہے اسرائیل سے غزہ پر حملوں کی شدت کم کرنے سے متعلق بات چید کی گئی دوسری جانبی قوام مددہ کی ایجنسی کا کہنا تھا کہ غزہ کے شہریوں کے لئے سو دن سو سال کے برابر ہیں پلسطینی جن مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے خبر کے قلعے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی فوج نے مقبوزہ کشمیر میں بڑا فوجی اپریشن شروع کر دیا بھارتی فوج نے مقبوزہ کشمیر میں ایک اور بڑے فوجی اپریشن کا آغان کر دیا پاکستان کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وادی کشمیر کو جمعہ کے مسلم اکثریتی علاقوں سے ملانے والے پہاڑی سلسلے پیر پنجال کے دونوں طرح شروع ہونے والے اس اپریشن کو شکتی کا نام دیا گیا فوجی اپریشن بیاق وقت ایک طرف شوپیاں اور پلواما ظلہ میں اور دوسری طرف عمالیہ کے نشیبی اضلا رجوری اور پونچ میں شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد وادی کشمیر کے علاوہ جمعہ میں ازادی کی فامی آوازوں کو خاموش کروانا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مقبوزہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فورزز اور بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی یوم جمہوریہ سے چند دن قبل پورے مقبوزہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یمن میں ہوسی باغیوں کے مستقبل سے متعلق اہم خفیہ پیغان ایران کو بھیج دیا گیا ہے عالمی خبرسائی دارے گیرپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ہوسیوں نے اپنے ساتھیوں کی امریکی حملوں میں مارے جانے پر سخت رد عمل کی دھنکی دی تھی یہ معاملہ تب شروع ہوا جب بحیر احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کیے گئے تھے جس کے جواب میں امریکہ نے یمن میں ہوسی باغیوں کے ڈھیکانوں پر حملہ کیا تھا حملے میں پانچ ہوسی جنگجو ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے ایران پر ہوسی باغیوں کی پشت پناہی اور اسلحہ کی فراہمی کا الزام لگتا آیا ہے یہی وجہ ہے کہ صدر جو بائیڈن نے بحیر احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کا ذمہ دار ہوسیوں کو ٹھہراتے ہوئے ایران کو ایک نجی پیغام بھی بھیجا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کنیڈا اور برطانیہ میں شدید سردی برفباری اور تفانی بارشوں سے نظام زنگی مفلوج امریکہ کنیڈا اور برطانیہ میں شدید سردی کی لہر اور مختلف علاقوں میں شدید برفباری اور بارشوں سے نظام زنگی مفلوج ہو کر رہ گیا امریکی ریاستوں نیو یارک نیو جرسی اور کینٹکی کے بعض علاقوں میں شدید برفباری اور تفانی بارشوں کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اصبت سردی کے موسم میں مختلف مقامات پر پچاس میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ برفانی تفانوں اور بارشوں کے بائز ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے اور کئی ریاستوں میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے بھی نیچے گر گیا ادھر کنیڈا میں بھی شدید سردی کی لہر جاری ہے صوبہ البٹا کے شہر ایڈمنٹن میں سردی کا پچھا سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ایڈمنٹن میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ درجہ حرارت منفی تریپنڈ ڈگری ریکارڈ کیا گیا شدید موسم کے باعث سینکرون فلائٹس متاثر ہو گئیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حلیٰ کے بعد موسیقی